روس پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پاک چین پاکستان ایکنومک کوریڈور جسے پاک چین اقتصادی راہ داری بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اب پیش ہے روس پاکستان ایکنومک کوریڈور روس پاکستان کے تجارت کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے جو چین کے بعد پاکستان کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس اور پاکستان کے نئے مشترکہ اتحاد کے بارے میں مکمل معلومات پر حام کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتحاد کیا ہے اور یہ کیسے پاکستان کا مصرح بلکہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے امریکہ اور بھارت اس گیم میں کہاں کھڑے ہیں اور یہ کن وجوہات پر انہیں تاریخی شکست ہوگی لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینلنز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی میں ویڈیو بروقت مل سکے پاکستان روس تعلقات کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے ملکی سیاست ہو یا بین الکوامی سیاست کا میران اس میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا کل کے دوست آج کے دشمن آج کے دوست آنے والے کل میں دشمن ثابت ہو سکتے ہیں اس کی سب سے بہترین مثال پاک روس تعلقات پر صادق آتی ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکت علی خان کی میز پر روس اور امریکہ دونوں کے طرف سے دورے کی دعوت نامیں موجود تھے پاکستان نے اس وقت روس کے بجائے امریکہ کے دورے کا انتخاب کر کے خود کو امریکہ کے پنڈرے میں ڈال دیا اور روس سے دوری اختیار کر لی سر جنگ کے دنوں میں حالات کشیدہ ہی چلے آ رہے تھے آخر کار افغان جنگ کے دوران روس پاکستان کے ماں بین تعلقات کا باپ بند ہو کر رہ گیا روس نے دنیا کے بہت سے حصے پر قبضہ کیا ہر طرح کے تجارتی مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ایسی بندرگاہ سے محروم رہا جو تمام موسموں میں کام کرتی ہو جیسا کہ گوادر گوادر وہ راستہ تھا جس سے روس پوری دنیا کے محشوت پر قبضہ کر سکتا تھا اس کے لیے روس نے ایک لمبا عرصہ افغانستان سے جنگ کی اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں کمیونسٹ، ترقی پسند، روشل خیال عدیب، شاعر اور سیاستدار بھی بہت خوش تھے وہ سمجھتے تھے کہ چاہے روس گرم پانیوں کی تلاش میں ہی پاکستان آئے لیکن یہاں پر کمیونزم کا نظام تو نافذ ہوگا اور اس کے نتیجے میں اسلام کو پاکستان میں سرکاری سطح پر ختم کر دیا جائے گا جیسے تاجگستان اور ازبکستان جیسے مسلمان ریاستوں میں روس کے اقتدار کے بعد ہوا اور اب ٹھیک انتالیس سال بعد وہی روس ہے لیکن بدلہ ہوا وہی روس ہے اور وہی خواب اور میرے اللہ ہر گوادر یہ گرم پانیوں کی بندرگاہ روس کو استعمال کرنے کے لیے میسر کر دی لیکن اس پر اقتدار پاکستان کا برقرار ہے تاریخ ایک اور ان سے تحریر ہو گئی ہے فیصلے صرف اور صرف میرا اللہ کرتا ہے یعنی میرا اللہ ہر شئے پر غالب ہے اب صورتہ آئی یہ ہے کہ بدلتی ہوئی جگرافیہ سیاست دفاعی معاشی حالات اور بڑھتے ہوئے علاقہ خطرات میں پاکستان اور روس کو ایک دوسرے کے ساتھ توان کی راہ دکھائی ہے یہ اچانک نہیں شروع ہوا پاکستان اور روس کے ماہ بین تعلقات کی نیک جہد اس وقت شروع ہوئی جب دو ہزار چودہ میں دفاعی معاہدے کا سنگے میں تیپ آیا گیا اور روسی وزیر دفاع نے پینٹالیس سال بعد پاکستان کا دورہ کیا دو ہزار پندرہ میں جب دونوں حکومتوں کے ماہ بین تقریباً دو بلین ڈالر کا شمال جنو گیس پائپ لائن پروجیک کے معاہدے پر دس سخت ہوئے جس کے تحت کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی ستمبر دو ہزار سولہ میں روس کی سپیشل فورسز اور پاکستان کی سپیشل فورسز کے ساتھ مشترکہ مشکوں میں حصہ لیا اور اس مقصد کے لیے وہ خصوصی طور پر پاکستان آئے دو ہزار ستہہ میں روس اور چین کے تعاون سے پاکستان کو شنگھائی تعاون تظیم کی مستقل لکنیت ملی اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی سیکیورٹی دفاعی اور معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلنے پر اتفاق ہوا پاکستان اور روس کی دونوں حکومتیں اس پارک پر متفق ہو گئی ہیں کہ تمام بین الاقوامی منصوبوں مثل پاکچین، معاشی رہداری وسیع اشیائی علاقائی معاشی تعاون اور دیگر منصوبوں پر یک سا موقف رکھنا پاکستان اور روس کیلئے کارامد اور مفید ہے اسی وجہ سے روس نے بھی سی پیک میں حصہ لے لیا پاکستانی میڈیا تو اس بات کو کوریش نہیں دے رہا صرف چند ایک صحافیوں نے اس خبر پر کچھ شوز کیے ہیں لیکن چینی میڈیا پر پور انداز میں دنیا کو بتا رہا ہے کہ روس سی پیک شمولیت اختیار کر چکا ہے اور معایدوں پر دس سخت بھی ہو چکے ہیں اس سال پہلے خبر آئی تھی کہ روس نے سی پیک میں شمولیت اختیار کرنی لیکن پھر اس کے بعد اس کی تقدیر بھی کی گئی لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے روس نے سی پیک منصوبے میں حقیقت میں شمولیت اختیار کرنی اور روس کو پاکستان کے طرف سے سی پیک کے روڈز استعمال کرنے کا اجازت تاما بھی مل چکا ہے اب تو فان کا روپ بدل چکا ہے روس کو تاریخ میں پہلی بار گرم پانی تک کی رسائی حاصل ہوئی ہے اگر آپ سفاری میں معلومات نہیں رکھتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گرم پانی سے مراد ایک ایسا سمندر ہے جو موسم میں سرما میں منجمت نہ ہو کسے بھی ملکوں ایسے سمندر کی ضرورت بالخصوص تجارت کے لیے درکار ہوتی ہے یعنی گرمی ہو یا سردی تجارت جاری رہتی ہے اور یہ نعمت پاکستان کو میسر ہے اسی وجہ سے سی پیک کے حوالے سے گوادر کی بندرگاہ تک روس کی رسائی کے بعد دنیا بھر کے اخبارات میں روس کی گرم پانیوں تک رسائی کے انوان سے کولم چھپ رہے ہیں جن میں موقع اخبار بھی شامل ہیں ان کولموں میں گرم پانی والے بندرگاہوں کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان دن رات ترکی کر سکتا ہے اب ہوگا کیا صرف چین ہی نہیں روس لمبے عرصے سے اپنے تجارت اس خطے سے کرنا چاہتا ہے اس کے لئے روس کے پاس سے دو ہی راستے ہیں ایک احران کی چاہ بہار بندرگاہ جس کی گہرائے گیارہ میٹر سے زیادہ نہیں دوسرا راستہ گوادر کا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی تیسری گہری بندرگاہ ہے وسی ایشیا کی ریاستیں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پیل اور گیس کا زخیرہ رکھتی ہیں جن کو وہ ان ممالک تک پہنچانا چاہتے ہیں روس اور وسی ایشیای ممالک گوادر کی بدولت اب پاکستان پر انحسار کریں گے ایک اندازے کے مطابق اسی ہزار ٹرک روزانہ چین روس اور وسی ایشیای کے ممالک سے گوادر کی طرف عام درفت کریں گے پاکستان کو صرف ٹور پلازا کے مد میں ہی بیس سے پچیس ارب روپے کی بچت ہوگی صرف یہی نہیں پاکستان دنیا بھر سے خرید و فروک کر کے اربوں نہیں کھربوں کما سکتا ہے اور کچھ نہیں تو روس کے ساتھ پاکستان تیل کے معاملے میں بہت زیادہ کھیل سکتا ہے اور عرب ممالک سے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے جو امریکہ کی غلامی میں مسلمانوں کے خلاف ہر سازش میں شریک ہو جاتے ہیں اگر تیل کے بات کی جائے تو گوادر پورٹ دنیا کی تیسری گہری بندرگاہ ہے جہاں سے دنیا میں بڑے پیمانے پر تیل سپلائے کرنے والی لائن آبنائے ہمز گزرتی ہے یہ بندرگاہ پورے سنٹرل ایشئے کے ممالک چین، روس، ایران کے لیے بہت ہی موثر ہے پاکستان ارب ممالک کے بجائے سیدھا سیدھا روس سے تیل خرید ہے اس سے سسنب بھی پڑے گا اور اس سے ضروریات بھی پوری ہوگی اطلاع کے مطابق گوادر کوریڈور سے تیل کی ایک پائپ لائن بھی گزاری جائے گی جس کے ذریعے یومیاں دس لاکھ بیرل تیل چین کو پہنچایا جا سکے گا یہ چین کے لیے ایک بہت بڑی سہورت کی فرہامی کا ذریعہ ہوگا یاد رکھیں چین کو فیل وقت اپنی تیل کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف ممالک سے کم و بیش آٹھ ملین یعنی اسی لاکھ بیرل تیل درامت کرنا پڑتا ہے اور اس کی نقل و حمل کے لیے چین کو بھاری رقم خرش کرنا پڑتی ہے اسی طرح کی پائپ لائن کی تنصیب سے چین کو تیل کے فرہامی آسان ہو جائے گی اس میں کسی طرح کی رکاوٹ اور خلل پڑنے کا امکان بھی نہیں ہوگا دورانے ترسیل تیل کے ضائع ہونے کا خرشہ نہیں رہے گا اور تیل کی ترسیل پر اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے اگر اب روز اور پاکستان کے سی پائے کے ذریعے برنے والے منصوبوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت دو طرح کے عالمی رابطے قائم کرنا مقصود ہے ایک جانب سے سلک روڑ کے ذریعے اقتصادی رابطہ یعنی سلک روڑ اکٹومک روڑ جبکہ دوسرے جانب میری ٹائم سلک روڑ زمینی راستے کے منصوبوں میں سڑکے ریلوے ٹریکس، تیل اور گیس پائپ لائنز ان سے مسلک کئی دیگر منصوبے ہیں جن کے ذریعے وسی چین کے علاقے زن جان کو ابتداء میں وسی ایشیا سے مرگوک کرنے کا پلان ہے اور اس انفرارسٹرکچر کو پھیلا کر اب روس کے شہر ماسکو، ہالنگ کے شہر پروٹر ڈام اور اٹلی کے شہر وینس سک لے جائے جائے گا ان منصوبوں کے لیے ایک مقصود سڑک کی بجائے اس بیلٹ یا کوریڈور کو پہلے سے ہی موجود زمینی راستوں یعنی سڑکوں اور پلوں کے ساتھ ساتھ جوڑا جا رہا ہے یوں چین، منگولیا روس، وسی چین اور مغربی ایشیا انڈو چائنہ کا علاقہ چائنہ پاکستان، بنگلہ دیش چائنہ انڈیا اور میانمر کو آپس میں بلانے کے بنیاد رکھ دی گئی ہے دوسری طرف سمندری نیٹورک کے ذریعے بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں انفرارسٹرکچر منصوبوں کو زمینی راستوں سے مربوط کرنے کا پروگرام ہے تاکہ جنوبی اور اور جنوبی مشرقے ایشیا سے لے کر مشرقے افریقہ تک اور بہرہ کلزم تک تجارتی راستوں کا وسیع اور مربوط نظام قائم کر دیا جائے آسان الفاظ میں پاکستان مغرب کو مشرق سے ملا کر خود کو درمیان میں بیٹھ کر عربوں کمانے جا رہا ہے اس منصوبے میں پینسٹ ممالک شمولیت متوقع ہیں آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو ساڑھے چار عرب افراد ان منصوبوں سے مستفید ہوں گے ان ممالک اور عبادی کے مجموعی قومی آمدری کو جوڑے تو یہ عالمی جی ٹی پی کا چالیس فیصد بنتا ہے یاد رکھیں دنیا کے نکشر پر پاکستان کے جگرہ کئی احمیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ سرد مہری کی برف پگلتے ہی روس نے پاکستان کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں لگائی مغربی گرزوں کی کڑی شرائط نے پاکستان کو دوسری طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ اس قدر کامیابی سے رخ بدلہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگا کریں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے سو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں